تو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید آپ ٹھیک ہوں گے خرید سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے زبردست قسم کا میچ جیتا اور بابا رازم اپنی فارم میں واپس ہوا چکے ہیں اور انہیں نے کل شاندار قسم کا ہنڈرڈ کیا تو اسی طرح اس میچ کے دوران کافی سارے ایک میچ تھا اور پتہ نہیں کتنے ریکارڈز ٹوٹے ہیں اور نئے ریکارڈز بنے ہیں تو آج انہی پر بات کرتے ہیں سب سے پہلا ریکارڈ یہ بنا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ واحد دنیا کی ٹیم ہے جس نے دو سو رنز مطلب چیز کی ہیں اور وہ بھی اوپننگ پارٹنرشپ پہ کبھی تک کوئی بھی مطلب کرکٹ ٹیم ایسی نہیں ہے جس نے جو ہے وہ اوپننگ پارٹنرشپ پہ جو ہے وہ دو سو رنز سے اوپر جو ہے وہ تارگٹ اچیو کیا ہو اس کے بعد بابا رازم اور رزوان کی جو جوڑی ہے اس نے ساتویں دفعہ جو ہے وہ سویں پارٹنرشپ کیا مطلب سو ہنڈرز کی پارٹنرشپ ہے اور چوتھی پارٹنرشپ ہے جو انہوں نے چیزنگ کے دوران ہنڈرز رنز کی کی ہے اس کے علاوہ ان کی ففٹی رنز کی جو پارٹنرشپ ہیں وہ تو کافی زیادہ ہیں مطلب یہ بھی پاکستان کی وہاں ٹیم ہے جس نے چیزنگ میں ہنڈرز رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ کی ہو اس کے علاوہ پاکستان نے مطلب پہلے انڈیا کے خلاف جو ہے ایک سبابان رز بنایا تھے زیرو وکٹ پر اور مطلب کوئی اس کی وکٹ نہیں گئی تھی اور آج پھر دو سو تین رنز ہم نے چیز کیے دو سو رنز اور ہماری کوئی وکٹ نہیں گئی اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں بابا رزم اور رزوان کی جو جوڑی ہے انہوں نے ان کی تو موسٹ پارٹنرشپ رنز جو ہیں وہ نو سو اٹھ سٹھ رنز جو ہیں انہوں نے ابھی تک پارٹنرشپ میں بنائے ہیں اور ہائی ایسٹ ایوریج ہے ان کی سکسٹی نائن پوائنٹ وان فور اور مینیموم ٹین انگس کی میں بتا رہا ہوں موسٹ سنچری پارٹنرشپ مطلب کے سیکنڈ انگ میں چار اس طرح ان کی ساتھ ہیں باقی ہائی ایسٹ ایور اوپننگ پارٹنرشپ مطلب دو سو تین رنز کی جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے علاوہ بابا رزم جو ہیں وہ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین کپٹن بن چکے ہیں تو انہوں نے جو ہے سنتالیس میچز میں جو ہے پاکستان کے لیے تیس میچ جو ہیں وہ جیتے ہیں تو وہ پاکستان کے سب سے سکسیسفل ٹی ٹون ٹی آئی کے کپٹن بن چکے ہیں اس سے پہلے سفراز تھے تو انہوں نے جو ہے وہ انتیس میچز جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایز ای کپٹن جیتے تھے اسی طرح جو بابا رزم ہے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ ایز ای کپٹن انٹرنیشنل جو ہے وہ مطلب کہ سنچریہ بنانے والے کپٹن بن چکے ہیں انہوں نے جو ہے وہ دس سنچریہ بنائی ہیں وہ بھی چوراسی اینکز میں اس کے بعد تھے مسپال حق تھے انہوں نے جو ہے ایک سے ایک اتیس میچز میں جو ہے وہ نو سنچریہ بنائی تھی تو مطلب ایک میچ ہے اور بابا رزم نے پتہ نہیں کتنی جو ریکارڈز ہیں وہ توڑ دیئے ہیں اسی طرح بابا رزم جو ہے وہ ایشیا کے مطلب کہ سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی میں جو ہے وہ سنچری بنانے والے بیٹس مین بن چکے ہیں بابا رزم کی سات سنچریہ ہیں اس کے بعد ویرات کولی کی ہیں چھے سنچریہ ہیں اس کے بعد روحیس شرما کی جو ہے وہ چھے سنچریہ ہیں اور کیل راہل کی جو ہے وہ بھی ان کی جو ہے چھے سنچری یہ مکمل ٹی ٹوئنٹی ہے مطلب انٹرنیشنل اور جو لیگز بغیر ہوتی ہیں وہاں پر جو ان کی بات ہو رہی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بابا رزم اور رزوان کی جو جوڑی تھی انہوں نے مطلب ان پر کافی کریٹسائز ہو رہا تھا اور ان پر مطلب سب سے زیادہ بلیم کیا جا رہا تھا کہ وہ ان کا سٹرائک اچھا نہیں ہے اور وہ ان کی اوپننگ چل نہیں رہی صرف دو چار میچز میں ان کی اوپننگ نہیں چلی تو سب ان پر شروع ہو گئے کہہ رہے تھے کہ بابا رزم کو جو ہے وہ وانڈاؤن آنا چاہیے ان کی اوپننگ نہیں ہونی چاہیے اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں اس کے سب جو ہے وہ آج طریفے کھل رہے ہیں کھل کے مہین علی پر کہہ رہے تھے کہ مجھے تو کہیں پر بھی جو ہے وہ ان کی سٹرائک ریٹ کا مسئلہ جو ہے وہ نظر نہیں آیا مطلب بہت ہی زبردست وہ کھیلے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابھی میں نے آپ کو ریکارڈز جو مطلب کیا بتاؤں گا جو بتائیں ہیں تو مطلب ان کے لحاظ سے پاور آزم اور رزوان جو ہے وہ مطلب دنیا کا بیسٹ جو ہے وہ اوپننگ ابھی تک جو مطلب کے کرکٹ ابھی کی جو کرکٹ چل رہی ہے اس پر بیسٹ اوپنرز یہی ہیں مطلب ان کے علاوہ ان کو اتنے رنز اور اتنی ہندر پارٹنرشپ ابھی تک کوئی بیٹس مین اتنے نہیں ہے جنہوں نے کی ہوں تو یہ پاکستان کے لیے کافی اچھی چیز ہے اور بابر آزم اور رزوان کا فارم میں آنا آگے ورلڈ کپ بھی آ رہا ہے تو پاکستان کے لیے کافی زبردست ہے اس کے علاوہ بابر آزم دنیا کے سب سے تیز ترین آٹھ ہزار رنز بنانے والے کھلاڑی بن چکے ہیں تو اس سے پہلے یہ ریکارڈ تھا وہ کرس گیل کے پاس تھا تو اب بابر آزم کے پاس یہ ریکارڈ آ چکا ہے اس کے علاوہ بابر آزم کو ابھی جو ہے صرف ایک سو پانچ رنز چاہیئے تین ہزار فاسٹریسٹ رنز بنانے کے لیے اور تین انک زadores میں ان کو صرف ایک سو پانچ رنز چاہیئے تو وہ تین ہزار رنز بنانے والے سب سے فاسٹس کرکٹر بن جائیں گے اس کے علاوہ بابا رازم جو ہیں ٹی ٹونٹی آئی انٹرنیشنل میں پاکستان کی جانب سے دو ہنڈر بنانے والے پہلے کرکٹر بنے ہیں مطلب اس سے پہلے احمد شہزاد محمد رزوان اور بابا رازم کی ایک ایک سنچریہ تھی لیکن اب جو ہے وہ انہوں نے دو سنچریہ بنائی ہیں تو مطلب پاکستان کے ٹیم کے وہ سب سے زیادہ ٹی ٹونٹی آئی انٹرنیشنل کرکٹ میں سنچریہ بنانے والے پلئیر بن چکے ہیں تو یہ مطلب سارے بابا رازم کے ریکارڈز ہیں جو انہوں نے ایک میچ میں توڑ دی ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ جو میچز آئیں گے انہوں نے کافی ریکارڈز ابھی بنانے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک کر دو اور پلیز بتاؤ کہ آپ کو کونسا جو کارڈ جو ہے وہ اچھا لگا تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ